بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں عمران راسیب یوٹیوب چینل اور آج ہم ان مسائل کا آہاتہ کریں گے جن مسائل کا سامنا ایک سرکاری ملازم اپنی روزانہ کی زندگی میں کرتا ہے آپ چاہے گریڈ ایک کے ملازم ہیں یا گریڈ پائیس کے ہیں یہ ویڈیو مکمل دیکھئے گا اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ تمام مسائل جو آپ کو روزانہ زندگی میں پیش آتے ہیں ان کا آہاتہ کریں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور اسے لائی بھی کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکائب بھی کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ کو ملتے رہیں جی ہے دوستو چلتے ہیں اپنے کاپی کی طرف ہم سرکاری ملازمین میں سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جو وہ مکمل طور پر کنیکٹیڈ نہیں ہیں ایک بات وہ اس طرح کہ ہمارے جو چھوٹے کیڈر کے ملازمین ہیں ہم ان کو انسان نہیں سمجھتے سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ افیسرز ہمارے جو ہیں افیسرز کو اپنے علاوہ چھوٹے ملازمین انسان نہیں لگتے ان کا رغیہ ان کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ یہ پتھر کے بنے ہوئے ہیں ہم جس طرح چاہے ان کے ساتھ سلوک کریں جس طرح چاہے بیہیو کریں وہ حضرت ہے گورنمنٹ کے ملازم ہیں ہم سب آپ کو اللہ پاک نے عزت دی ہے آپ افیسر ہیں اور ایک چھوٹا ملازم جو ہے وہ اپنی کم ایڈیوکیشن کی وجہ سے یا اللہ پاک نے اسے جو ہے وہ موقع نہیں دیا آکے بڑھنے کا تو وہ چھوٹی سکیل پر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انسان نہیں ہے اللہ پاک نے تو آپ کو بھی ویسا پیدا کیا تھا اور چھوٹے ملازم کو بھی ویسا پیدا کیا تھا کوشش کیا کریں اپنے سے چھوٹے ملازم جو ہے ان کا خیار رکھا کریں جس طرح ایک بادشاہ پر ذبہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ اپنی ریاہ کا جو وہ نگبان ہوتا ہے نگران ہوتا ہے ایک باپ ہوتا ہے اور اس سے پوچھ گی چھو گی کہ تمہاری حکومت کے دوران فلاں فلاں جگہ پر جو وہ لوگ بھوکیس ہو گئے ہیں لوگوں کو یہ مسائل درکار تھے آپ نے ان کا حال نہیں نکالا اسی طرح ایک آفیسر سے بھی پوچھ گی چھو گی کہ آپ کسی جگہ پر جو وہ آفیسر تھے اور آپ کے ماتحات جوتے وہ ان مسائل کا شکار تھے اور آپ نے ان کا حال نہیں نکالا سرکاری ملازمین کی ایک تو سیلریز تھوڑی ہوتی ہے اتنی کم سیلریز تقریب پندرہ ہزار سے لے کر چالیس کے درمیان درمیان ان چھوٹے ملازمین کی جو سیلریز ہیں ان میں ان کا گزارہ نہیں ہوتا اور جب ان کی پرموشنز کی بات آتی ہیں تو بڑے ملازمین جوتے ہیں ان کی فائلز کو نگلیکٹ کرتے ہیں آگے نہیں پہنچاتے ان ٹائم پرموشنز نہیں کرتے آپ لوگ اگر یہ سوچیں کہ ہماری جو ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ سیلریز ہیں ہم ان میں گزارہ نہیں کر پا رہے تو ایک جو چھوٹا ملازم ہے گریڈ ون ٹو گریڈ سیون کر لیں گریڈ فورٹین تک کر لیں کیونکہ فورٹین تک کی سیلریز جو ہیں وہ بلو فورٹی ہیں تو بلو فورٹی سیلریز والے ملازمین کس طریقے سے اپنے گھر کے حراجات چلا رہے ہیں یہ ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا آپ افیسلز ہیں آپ اکام بنتا ہے کہ جب آپ کو ملازمین کا پتہ ہے کہ کوئی اتنا عرصہ ہوگی ان کی پرموشن ڈیو ہے تو ان کی فائلز کو سمودھ طریقے سے آگے لے کر جائیں ان کی پرموشن کریں تاکہ ان کو بھی تھوڑا انکم میں اضافہ ہو اور یہ اپنا نظام اچھے طریقے چلا سکے دوسری بات یہ ہے کہ آپ افیسلز کو دیکھنے کہ افیسلز کے کمرو میں ایسی لگے ہوتے ہیں جبکہ لوگ ایڈر کے جو ملازمین ہیں ان کے کمرو میں کچھ بھی نہیں گرم کمرے ہیں ایک ساتھے پنکے چال رہے ہوتے ہیں جن میں نہ انہیں گرمی لگتی ہے اور سرکیوں میں چلیں تو آپ کے کمرو میں انورٹرز لگے ہوئے ہیں جو گرم ہوا دے رہی ہیں اور ان ملازمین کا کیا سسٹم ہے کہ ان کو نہ ہی ہیڈرز دستیاب ہیں اور نہ ہی ان کے کمرو میں کوئی خاص بدواز ہے جس سے وہ سردی سے بچ چکے گرمیوں میں گرمی میں یہ لوگ کام کرتے ہیں سردیوں میں سخت سردی میں یہ لوگ کام کرتے ہیں ان کا خیار رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا افیسلز کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے ماتحاد کو بھی انسان سمجھے اور اس کو بھی موسم کی شدت سے بچائیں اس کا بھی پورا پورا خیار رکھیں آپ لوگوں کے واشرومز میں جو وہ لگے ہوئے ہیں گیزرز اور گیزرز سے گرم پانی آتے ہیں جبکہ عام ملازم جو گریڈ 1 to 16 جا 17 تک ہیں ان کے لیے ایک کامن واشروم ہوتا ہے جہاں پر تھنڈا پانی دستیابت ہے کیا ان کے جسم لوہ کے بنے ہوئے ہیں ان کو اگر آپ لوگ انہیں بھی انسان سمجھتے ہیں تو ان کے بھی لائٹ بند ہوگی مازد کے ساتھ ان کے لیے بھی اپنے جیسے مساوی حقوق کا خیار رکھیں کوشش کیا کریں اسی طرح آپ لوگ کے لیے گاڑیاں آویلیبل ہیں آپ جہاں جانا چاہتے ہیں آپ کو گاڑی ملتی ہیں جبکہ لوگ ایڈر کے جو ملازمین ہیں ان کے لیے کوئی سوہل مجیسر نہیں ہے بے شمار ایسے معاملات آتے ہیں جہاں پر آپ کو ڈیفنڈ کرنے والے جو ہیں وہ باقی آپ کے ساتھی اپیسلز آپ کا پورا پورا ساتھ دیتے ہیں کسی بھی مسئلے میں جبکہ لوگ کے لیے ملازم سے اگر کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو آپ سب اپیسلز مل کر اس کو دباتے ہیں اگر آپ لوگ آپ لوگ ان کا ساتھ دیں اور چھوٹے ملازم بھی جب جا ہو جائیں آپ سب کے معاملات ایک ہو جائیں تو پاکستان گورنمنٹ جو ہے باز کا ان چھوٹے کیلر کے ملازمین کے لیے یا بڑے کیلر کے ملازمین کے لیے بھی چنہا میں زافر جیسے مسائل اور پرموشن جیسے مسائل پر جب رکاوٹ ڈالتی ہے تو اگر آپ لوگ اگٹے ہو جائیں تو اس طرح کی رکاوٹوں کو آپ لوگ مل کر دور کر سکتے ہیں امید ہے میری باتیں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو باتیں اچھی لگ رہی ہیں تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور سار ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک